محضور علیہ السلام نے بتایا کہ چند لوگ جنت میں نہیں جائیں گے ان میں ایک بتلایا دیوس شخص وہ بھی جنت میں نہیں آئے ایک تکبر ایک بڑا شرابی ماں باپ کے ایک نافرمانی کرنے والا اور ایک دیوس شخص دیوس کون فرمایا جسے اپنے گھر کی عورت کے بارے میں یہ فکر نہ ہو کہ بیٹی بہنہ بیوی کہاں جا رہی ہے جسے یہ فکر نہ ہو فرمایئے نمازی ہو حاجی ہو روزہ دار ہو کہ دیوس ہے جنت میں نہیں جائے ایمان حیاء کے ساتھ ہے بن حیاء کے ایمان کوئی نہیں بن حیاء کے ایمان کیسا تو میرے سیزوں مسلمان معاشرے میں بھی حیائی کو فروغ دینا یہ مسلمان معاشرے سے دشمنی ہیں مسلمانوں کے گھرانوں سے مسلمانوں کے خاندانوں سے مسلمانوں کی زندگیوں سے دشمنی ہیں بڑی دشمنی ہیں اس لئے اللہ نے اعلان کر کے بتایا ہے جو یہ چاہتے ہیں کہ صحافت کے دریئے دائے ابلاغ کے دریئے میڈیا کے دریئے یا ان تعلیم اداروں کے محفوظ چردواری کے اندر مسلمان نسل میں بہیائی کو فروغ دیں تو اللہ کہہ رہا پھر سن لیں ان کے لئے پھر دردناک عذاب ہے ذلت کا عذاب دنیا والآخرہ دنیا آخرت میں اس لئے کہ یہ مسلمانوں کی ایمانی نسل کشی کرنا شاہ رہا ہے یہ مسلمانوں کے ایمان سے دور رکھنا چاہ رہے ہیں تو میرے عزیزو ہر آنے والے دن ایک نیا بہیائی کا نقشہ دیکھے آ رہا ہے کبھی دس پندرہ سال پہلے مسلمانوں میں آئیں یہ بلینڈے ڈے کا نام کوئی نہیں تھا محبت کا دن ہاں مسلمان اس سے خوب جانتا تھا کہ وہ اپنی ماں سے محبت کرتا تھا بہن کو عزت دیا کرتا تھا ان کا اپنے میاں بیوی کا ایک محبت کا رشتہ تھا مسلمان کا ہر دن یوں محبت میں گدرا کرتا تھا لیکن مغرب کی آئیوں یہ گندگیاں جس کا مسلمان معاشر میں پہلے تصور نہیں تھا ایسی فروغ پا رہی جیسے مسلمانوں کے صدیوں کی روایات یہی ہے صدیوں کے لگتا ہے روایت یہی ہے اس کے ذرائع اولاغ دیکھئے اس کے تعلیمی اداروں دیکھئے اس کی دئی نسل کے لنگ رلیاں دیکھئے اور بڑوں کی آنکھوں کے سامنے یہ سب کچھ ہو رہا ہمیرے عزیزوں اگر اس کے آگے بند نہ باندھاؤ ہمیرے عزیزوں کل وہ ہوگا کہ باپ خون کے آنس روئے گا لیکن اپنے اولاد کو روک نہ پائے گا اور وہ بھی رہا ہے بڑے دکھ لے کے آتے ہیں بساوقات بڑے دکھی اور ایسی عبرتناک نقشے بساوقات زبان پیلانا بھی مشکل ہے لیکن وہ ہمارے معاشرے میں ہو رہے ہیں لیکن میرے عزیزوں اگر بند نہ ماندھا تو یہ معاملہ اس سے بھی آگے جائے گا یہ معاملہ اس سے بھی آگے جائے گا موسیقی موسیقی